السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سٹوڈنٹ خاص طرح سے وہ سٹوڈنٹ جو اے ایم یو علی گرد مطلب انگورسٹی کے اندر یا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر یا کسی بھی اچھے بھی سویدالے کے اندر انگورسٹیز کے اندر اگر آپ ساتھ ہیں انٹرنسٹ کا اگزام نکالنا تو آپ کے لیے تمام سوبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی جی کے اسلامی کلچر کو آپ کو یاد کرنا ہوگا جو کہ چالیس نمبر کا کوسٹنس ہے جو کم پلسری ہے اور نوار جائب جروری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحان میں سو فیصد کامیاب ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل تو بن جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پھر ساتھ ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو تمام کوسٹنس دیں گے جو اسلامی جانکاری کے اعتبار سے آپ کو جروری ہے امتحان میں آپ کو لکھنا آئے اور ایک ایک پوائنٹ کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ خدا کے ساتھ سے پوری امید ہے ابھی ابھی اگزام انٹر کا ہوا میٹک کا ہوا ان تمام بچوں نے ہمارے اس ویڈیوز کو ہمارے اس چینل کو سراحا آپ کو یقین نہیں چھاکر چینل کو دیکھئے اور کمنٹ میں دیکھئے تمام بچوں اس بات کو اصرار کیا واقعی آپ کا چینل مولانا یونک چینل ہے آپ تمام سٹوڈینٹ کے لیے بھی یونک ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ ہمارے تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسرے ساتھیوں کے پاس شیئر کریں کیونکہ اولی میں کیسے چیز ہے کہ جاننے کے بعد دوسروں کو شیئر کرنا ہماری آپ کی سی مہداری بنتی ہے اور میں آپ کو وہ تمام کسٹنز دیں گے جو شروع سے لے کر کے ان تک آپ کی امتحانیں پوچھے جاتے ہیں اور پیچھلے وہ تمام کسٹنز دیں گے جو اگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ریوائز بھی ہو جائے عملی مشک ہو جائے اور اچھے نمبر سے آپ کیمیاب ہو جائیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہوں تمام کسٹنز جو آپ کی ضروری ہے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں آئیے چلتے ہیں اس کی طرف کوششن نمبر ایک اللہ شعبد کا عورت کیا ہے دھیانے سنیے گا شٹوڈن اللہ شعبد کا عورت کیا ہے اس کا رائٹ اینسر جو چار بھی خلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رائٹ اینسر ہوگا دی یعنی کیول ایک ہے جو دیالو ہے آگا دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں کوششن نمبر دو میں ان میں سے کون سب سے ملک آودھارن ہے جو اسپسٹ روپ سے اسلام کا عورت بتاتا ہے یعنی یہ چار بھی خلپ دیا ہے اس پر جن میں سب سے اور کون اثر اپسن ہے جو اللہ کی تحوید ہونے کا اور صحیح روپ سے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے اس کا رائٹ اینسر ہوگا بی یعنی تحوید ہے آگا دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں جس کو صیفات ہی نام بولتے ہیں سوال نمبر 4 دیکھ لیکھتے ہیں اور میں بشواس رکھنے کیا کہا جاتا ہے service شب کا عرد کیا ہے اس کا رائٹ ایٹر ہوگا بھی یعنی جھوٹی آستہ یعنی جھوٹی دلاسہ دلانا اس کو قولتا ہے جھوٹی آستہ سوالہ ہمارت چھے دکھ رہتے ہیں اللہ شب دکھ رہتے ہیں اللہ شب دکھر قرآن میں کتنی بارہ یہ سٹوڈینٹ یہ کوششن بار بار کوششن یہ تمام کوششن ہیں جو ہمیں ایسا ایم یو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ یا جتنے بھی انورسٹیز ہیں ان تمام کوششن آتے ہیں جو اسلامی کلتے کا نام ساتھ ہیں آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں ہو گیا سوال نمبر سوال نمبر سیس میں ہے اللہ شب دکھر قرآن میں کتنے بارہ آیا ہے اس کا رائٹ ایٹر ہوگا سی یعنی کہ چھوٹیسہ وانتیس مرک کو آیا ہے اگر سوال نمبر ساتھ میں فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے کس چیز سے بنایا ہے رائٹ ایٹر ہوگا دی یعنی پرکاس پرکاس کیاستے ہیں روشنی کو آگر دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں نیمین میں سے کین کو روحول امین کہا جاتا ہے یہ سوال اور بھی لگویز ہیں زبان ہے لیکن آپ کو ہندی میں دکھا جائے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آجائے تو اس کا رائٹ ایٹر ہوگا بھی یعنی کہ جو جیبیل فرشتہ ان کو روحول امین کہا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ میں نیمین میں سے کون سا فرشتہ اللہ کا سندیش پیغمبر تکلا دے اللہ کا پاگام احکام لاتا ہے پیغمبروں نبیوں کے پاس اس کا رائٹ ایٹر ہوگا آپ کو کیا ہوگا سی ہوگا انہیں کی حضرت جیبیلی علیہ السلام جو اللہ کا سندیش پاگام لاتے تھے سوال نمبر دس دکھتے ہیں نیمین میں سے کون سا فرشتہ پیٹوی پر پڑھانے کے لیے کھانے پینے کا آوستہ بیوستہ کرتا ہے اس کا رائٹ ایٹر ہوگا اے یعنی کہ حضرت میکائل علیہ السلام جو انسانوں کے بھوزن اور پانی کا انتظام کرتے ہیں سوال نمبر دکھتے ہیں نیمین میں سے کون سا فرشتہ لوگوں کے مرتوی ڈن دیتے ہیں یعنی کہ موت اور موت دیتا ہے اس کا رائٹ ایٹر ہوگا بی یعنی حضرت عیل علیہ السلام سوال نمبر دکھتے ہیں اس فرشتہ کا کیا نام ہے جو قیامت کے دین سور پھکے گا اس کا رائٹ ایٹر اسٹوڈنٹ یہ ہوگا کہ دی ہوگا کہ صرف علیہ السلام ہے جو قیامت میں سور پھکیں گے سوال نمبر دکھتے ہیں ان میں سے تیرہ خوشن ہے ان میں سے کون سا فرشتہ منوز کو کرموں کا ریکارڈ رکھتے ہیں اس کا رائٹ ایٹر ہوگا بی یعنی کہ کرامن کا تیرین ہے وہ تمام پھکٹنز آپ کو پڑھنا ہوگا دیکھنا ہوگا سوال نمبر چودہ میں ہے ان میں سے کون سا فرشتہ قبر میں انسان کے پوچھتاس کرتے ہیں یہ بکلپ آپ چار دیکھ رہے ہیں اس میں رائٹ ایٹر ہوگا سی یعنی کہ منکر ایون نکیر یعنی منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں جو انسان کو قبر میں سوال کرتے ہیں سوال نمبر جوانہ پندرہ اللہ نے اپنے دوتوں دوارہ کتنے کتابیں لوگوں تک پہنچائی دوت بولتے ہیں نبی کو سندہ شہر کو پیغمبر کو جواب میں ہے ا یعنی کہ تین سو پندرہ دوتوں کو اللہ نے بھیجا تھا سوال نمبر سکتین یعنی کہ سوڑ دوارہ ان میں سے کون سا ان میں سے پہلی سوالنہ ستہ دلتے ہیں نمبر میں سے کون سا کتاب بہوتک روپ سے تیر کے تیبر کے تامبے تامبے کے پلیٹ پر نازل ہوئی تھی سوالنہ اٹھا دلتے ہیں کون سا کتاب بھجن کے روپ میں جو دنیا میں جوڑو عیسائی جوڑو عیسائی کو نام سے بخیات ہے نمبر میں سے کس پرکار نازل کس پر نازل ہوئی ہے اس کے رائٹ انسر ہوگا بی یعنی کہ دعود ہے دعود علیہ السلام ہے آگے دیکھتے ہیں سوالنہ 19 میں حضرت محمد س اے ڈبلو اس کا فل فرمتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جاننا ہوگا س اے ڈبلو کا فل فرمتا ہے صلی اللہ علیہ سلام تو حضرت محمد صلی اللہ سن کرایا اس کا رائٹ انسر ہوگا بی یعنی حدیث ہے جو انشان کو مادر سن کرا آتا ہے دیکھتے ہیں سوالنہ 20 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سنکھیا کتنی ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا اے یعنی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے سوالنہ ایک دو کہیں ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلام کی کون سے ساتھی کا ذکر قرآن میں ملتا ہے آپ پیاد کرنا ہوگا کون سے صحابی ہیں کون سے دوست ہیں اے ان جید بن حاریس ہیں سوالنہ 22 دیکھ لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ کے پہلے ساتھی کون سے ہیں جو ان کے ساتھ عبادت میں کتنی بار سور فوکا جائے گا یہ تمام کوششن جو آپ بھی ایزی لگ رہے ہوں گے آگے بھول کر ہارڈلی کوششن آئیں آپ تمام پہ سننا ہوگا چاہے آپ جینی میں ہو چاہے مطلب کہ آپ ملی میں ہو یا AMU میں ہو یعنی جہاں بھی اندر بس بیدال آئیں گے رائی ٹھین سور بی آٹھ سور 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 آخری اندر کوششن ہوگا اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے اور آپ چاہتے ہیں پانلا تو میرے پاس کمنٹ سکتے ہیں اور میرے کنٹک نبر لے سکتے ہیں میں آپ کو پورے ایسا نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ کمہ بجائیں گے اور آپ نہیں کیا تو پھر آپ زمداری آپ کے اوپر ہے جنت سے سلسویل چیز چیز کا نام ہے جنت میں سلسویل کس چیز کا نام ہے چلئے دوسری ویڈیو ملتے ہیں خدا فیس السلام سلام علیکم